سردیوں کے موسم میں امرود کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں دوستو آپ نے اگر ہمارا چنل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پہ لیجی کیونکہ میں ہیلت سے جوڑی ایسی انفارمیشن لاتا رہتا ہوں امرود کا سیون سردیوں کے موسم میں خوب کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امرود کھانے سے آپ کو کیا فائدے ملتے ہیں یہ ایک ایسا ساندار فل ہے جو سواد کے لیے جانا جاتا ہے امرود کو سردیوں کا ایک سوپر فوڈ مانا جاتا ہے امرود کے کھانے سے آپ کو کئی سواست لاب ملتا ہے امرود میں کئی گمبھیر بیماریوں سے راحت دلانے میں مددگار ہے ہائی بلڈ سگر یعنی ڈائیبٹیج روگلیوں کے لیے یہاں امرود کسی رام بانڈ سے کم نہیں ہے امرود دست ڈائیبٹیج خانسی اور کئی پرکار کی سمسیاؤں کے لیے امرود دوا کے روپ میں کام کر سکتا ہے امرود میں بیٹامین سی اور فائبر کا اچھ استروت ہوتا ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ کے روپ میں کارے کرتا ہے ان اینٹی آکسیڈنٹ میں آکسی کرن سے سمبندیت ہانکارک پرماؤں کو کم کرنے یا روکنے کی پرمیتی ہوتی ہے وہیں امرود کی پتیوں میں جیون رچک راسانی گڑھ ہوتے ہیں جو بیبین چکیچہ اسٹھیتیوں کے اپچار کے لیے سروسشت مانا جاتا ہے پورے دن میں ایک امرود کھانے سے آپ سوست رہ سکتے ہیں اس پھل میں بھرپور ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو آپ کے پاچن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے پیٹ کی کئی سمسیہ سے چھٹکارہ دلانے کے لیے امرود بہت ہی فائدے مند ہے تو آئیے جانتے ہیں امرود کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جس میں پہلا ہے ایمونٹی بوشٹ کرتا ہے امرود میں بیٹامین سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو آپ کے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ بنانے میں مدد کرتا ہے بیٹامین سی ایمونٹی لیول کو بڑھاوا دیتا ہے اور آپ کے سریر میں سامان سنکرمن اور روگ جنکوں سے لڑنے کی چھمتا کو بڑھا دیتا ہے دوسرا ہے ڈائیبٹیج کو کنٹرول کرنے میں امرود میں فائبر اور گلائسیمک انڈیکس کی اچھ سامگری ہوتی ہے جو ڈائیبٹیج کے بکاس کو روکتی ہے فائبر اسپائک سے بلڈ سگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہے جبکہ گلائسیمک انڈیکس آپ کی رکت سرکرہ کو کم بڑھنے دیتی ہے جو ڈائیبٹیج روگیوں کو بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس لیے ہر ڈائیبٹیج روگی کو پرتی دن ایک امرود کھانے کی سلاح دی جاتی ہے تیسرا ہے کبج سے رہت انفلوں کی تلنا میں امرود میں اچھی ماترہ میں فائبر ہوتے ہیں اس کے فائبر کی ماترہ آپ کے پاچن سواست کو اتدھک بہتر بناتے ہیں یا مل تیاغ کرنے میں مدد کرتا ہے یا آپ کے کبج کی سمسیہ سے سمادھان دلاتا ہے چوتھا ہے آنکھوں کی روشنی کے لیے امرود کے پھل میں بیٹامین اے ہوتا ہے جو کسی بھی بیتکے آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے امرود کھانے سے نہ کیول آنکھوں کی روشنی بہتر ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کو موتیا بند اور میکیولر دیجنریسن ہونے سے بھی بچانے میں مدد کر سکتا ہے اسی وجہ سے ہر کسی کو امرود کا روزانہ سیون کرنے کی صلاح دی جاتی ہے پانچمہ ہے دل کو سوست رکھنے میں امرود میں اچھ ماترہ میں سوڈیم اور پوٹیسیم ہوتا ہے جو اچھ رتچاپ سے پیڑیت روگیوں کو رتچاپ کو سنتولن اور نیانتریت بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے امرود کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جو ہردہ روگ کا پرمکھ کارڑ ہے یہ پھل اچھے کولیسٹرول کے اسطر کو بڑھاتا ہے چھٹا ہے انٹی اسٹریس امرود میں میگنیسیم ہوتا ہے جو آپ کی ماں سپیسیوں اور نکو آرام دینے میں مدد کرتا ہے یہ پھل آپ کو تناو سے دور رکھنے میں مدد کر سکتا ہے اور آپ کے سسٹم کو اچھی طرح سے ارجا پردان کر سکتا ہے ساتھوہ ہے سردی خاصی میں امرود میں بیٹامین سی اور آئرن کی ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہے امرود آپ کو خراب سردی اور کسی بھی وائرل سنکرمڑ سے بچانے میں مدد کر سکتا ہے کف اور سردی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھے امرود کا رس بہت فائدے مند مانا جاتا ہے یہ بلگم سے چھٹکارہ دلاتا ہے ساتھوہ ہے